اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل کیکٹ فائیو ناظرین پاکستان سقوار کے علام کے بعد پاکستان کیکٹ ٹیم کے متعلق بہت سے تنازے جنب لینے شروع ہو گئے تھے پاکستانی سقوار کے بعد مصبع اللاک اور وقار یونس نے بھی اسنیفہ دے دیا تھا اور اس پاکستانی سقوار سے بابر آزم بھی نہ ہوئی تھے تو ناظرین اس تنازے پر پی سی بی کا بھی موقف سامنے آ گیا ہے تو ناظرین آپ کو بتائیں کہ پی سی بی نے کیا موقف دیا ہے تو ناظرین آپ کو اس ویڈیو کی تفصیل میں بتائیں گے تفصیل میں جانے سے پہلے میری آپ لوگوں سے یہ گزائش ہے کہ اگر آپ مائی چینل پر فرس ٹائم آئے ہیں تو پلیز مائی چینل کو سبسکرائب کر لیں تاہرین ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک نجاز سے جال پونس سکیں ناظرین میوزیڈ اینڈ انگلینڈ کے حلاف سی ٹی ٹونٹی کے لیے قومی سکوار کا اعلان ہونے کے بعد سے پاکستان کی کر ٹیم میں سیلیکشن سے متعلق نئی ناظرین نے جنم لیا ہے تاہم اب پاکستان کی کر بورٹ پی سی بی کا رہدے عمل بھی سامنے آ گیا ہے ناظرین جیو نیوز کے مطابق پی سی بی کے چیف اگزیکٹیو آفیسر وسیم ہان نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ قومی ٹیم کے ماحول سے متعلق حقائق کے منافع ریپورٹس گردش کر رہی ہیں آئندہ بین القوامی اسائمنٹ کے لیے سکوار کا اعلان کیا جا شکا ہے اور اس سرسلے میں جو سمت اختیار کی گئی ہے ہمارے کپتان بابر آزم مکمل طور پر اس کے پیچھے گھرے ہیں تو ناظرین کب یہ بھی کہنا تھا کہ کچھ خلاریوں نے پاکستان کے سابق کپتان اور پی سی بی بورڈ آف گورنلز کے موجودہ رکن رمیز راجہ کے ساتھ ملاقات کی ہے جو بہت صحت مندانہ اور مصبت رہی اس ملاقات میں اتفاق دیا گیا ہے کہ ہمیں آئندہ سیریز میں کس طرح کی کرکٹ کھیلنے کی ضرورت ہے ناظرین وسیم ہاں نے بھی کہا ہے کہ لازم ہے کہ ہم سب ملکہ اس سکوارڈ کو مستحقم کریں اور اس کی مکمل حمایت کریں تاکہ اس کی تمام ترتو جو آئندہ ماہ شیڈول آئی سی سی ٹی ٹونٹی وائلڈ کپ پر مرکوز ہو سکے ہیار رہے کہ چھ ستمبر کو نیوزی لینڈ اور انگلینڈ کے حلاف سیریز اور وائلڈ ٹی ٹونٹی کے لیے قومی سکوارڈ کا اعلان ہونے کے کچھ دیر بعد اچانک مصبع الحق ہیڈ کوچ اور وقار یونس بارنگ کوچ کے عدیت سے دستبردار ہو گئے تھے ان کی جگہ سکلین مشتاق اور عبدالزاق عبوری کوچز کے فرائز انجام دیں گے بعد ازا یہ خبریں سامنے آئی کہ مصبع الحق نے سلیکشن معاملات میں مشاورت نہ کرنے پر عوضے سے استیفہ دیا تو ناظرین آپ کیا اس کے بارے میں رائے دیتے ہیں کہ پی سی بی کا موقف ٹھیک ہے یا نہیں پی سی بی کو وائلڈ کپ کے لیے ٹیم کو چینج کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں آپ اپنی رائے کا اظہار اس ویڈیو کی کمیونس میں کار سکتے ہیں تو ناظرین یہ تھی کچھ معلومات جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی فرنس کیسے لگی آپ کو ہماری یہ ویڈیو اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ